بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تودے اس دی سیکنڈ لیکچر آف نائنٹ کلاس ماتھمیٹکس چپٹر نمبر ون لاس لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز ون پوائنٹ ون کمپلیٹ کی تھی اور ایکسرسائز ون پوائنٹ ون سے پہلے ہم نے میٹریسز کا انٹرودکشن کیا تھا اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹو کریں گے اور اس سے پہلے میٹریسز کی کچھ ٹائپس کو ہم ڈسکرس کریں گے فرسٹ پہ ہے ہمارے پاس رو میٹرکس رو میٹرکس اب ایسا میٹرکس جس میں جسٹ ایک ہی رو ہو اب میٹرکس وچھ ہیز اونلی ون رو اس کارڈ رو میٹرکس فور ایکزیمپل ایک میٹرکس ہے ہمارے پاس اے میں نے میٹرکس لکھا ہے ایک اے جس کو ایک کیپیٹل لیٹر اے سے ریپریزنٹ کیا ہم نے اس میں صرف ایک ہی رو ہے تو آپ کے پاس یہ رو میٹرکس ہے اسی طرح سیکنڈ ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس کولم میٹرکس جس کو ہم کہہ رہے ہیں کولمی کولم اب رو میٹرکس کی طرح ایسا میٹرکس جس میں ایک رو تھی وہ ہمارے پاس رو میٹرکس تھا اگر کسی میٹرکس میں جس ایک ہی کولم ہوگا وہ آپ کے پاس کولم میٹرکس ہوگا میں نے ایک میٹرکس لکھا ہے جس کو بی سے ریپریزنٹ کیا ہے اس میں جس ایک کولم ہے تو یہ میٹرکس کولم میٹرکس ہے نیکسٹ ڈیفینیشن ہے ریکٹینگولر میٹرکس کی ایسا میٹرکس ایسا میٹرکس جس میں نمبر آف روز اور نمبر آف کولمز ایکوال نہیں ہوں گے for example ایک میٹرکس لکھتے ہیں سی اب اس میٹرکس سی میں نمبر آف روز ہے ٹو اور اسی طرح نمبر آف کولمز ہے ٹھری اگر ہم اس کا آرڈر لکھیں تو ٹو بائے ٹری اس میٹرکس میں نمبر آف روز اور نمبر آف کولمز ایکوال نہیں ہے تو یہ ہوگا ریکٹینگولر میٹرکس نیکسٹ ڈیفینیشن ہے سکیئر میٹرکس اب سکیئر میٹرکس ایک ایسا میٹرکس ہے جس میں نمبر آف روز اور نمبر آف کولمز آپس میں ایکوال ہوں گے for example میٹرکس ڈی لکھتے ہیں اب اس میٹرکس میں دو روز ہیں two روز ہیں اور اسی طرح two ہی کولم ہے آرڈر ہے two by two نمبر آف روز اور نمبر آف کولمز ایکوال ہیں اس لیے یہ ہمارے پاس ہے سکوئر میٹرکس نیکسٹ ڈیفینیشن ہے نل میٹرکس اور زیرو میٹرکس اب اس کے نیم سے دیکھ سکتے ہیں ایسا میٹرکس جس میں سارے ایلیمنٹس زیرو ہوں گے ایسا میٹرکس جس میں سارے ایلیمنٹس زیرو ہوں گے وہ ہوگا نل میٹرکس کہہ سکتے ہیں یا زیرو میٹرکس بھی کہہ سکتے ہیں نیکسٹ ہے ٹرانسپوز آف میٹرکس اب ہم نے میٹرکس کا ٹرانسپوز کس طرح سے فائنڈ کرنا ہے یہ جو اگزیمپل ہے ڈیفینیشن کے ساتھ یہ اپنی طرف سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ ڈیفینیشن کا آپ کو کونسپٹ ہے تو آپ ڈیفینیشن کے ساتھ اگزیمپل اپنی طرف سے اس طرح سے بنا کے لکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ میٹرکس کا ہم ٹرانسپوز کس طرح سے فائنڈ کریں گے اگر کوئی بھی میٹرکس گیون ہو تو ہم اس کا ٹرانسپوز کیسے فائنڈ کریں گے فور اگزیمپل ہمارے پاس ایک میٹرکس اے ہے جس کا ہم نے ٹرانسپوز فائنڈ کرنا ہے اب ٹرانسپوز کے لئے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے آپ بوس سائڈز پہ جس کیپٹل لیٹر سے ریپریزنٹ کیا ہے اس کے اوپر بھی ٹی آ جائے گا اور جو میٹرکس ہے اس کے اوپر بھی ٹی آ جائے گا اب ٹرانسپوز آپ نے فائنڈ کیسے کرنا ہے جو رو ہیں ان کو کولم میں چینج کر دیں یا پھر کولم کو روز میں چینج کر دیں دونوں کام نہیں کرنے ہم نے رو کو کولم بنا دیں یا پھر کولم جو ہیں ان کو روز بنا دیں اب فرسٹ رو فرسٹ رو ہے فائیو تھری تو ہم اس کو فرسٹ کولم بنا دیتے ہیں فائیو تھری اسی طرح سیکنڈ رو ہے مائنس ون زیرو تو یہ آ جائے گا سیکنڈ کولم مائنس ون زیرو تو اس طرح ہم کسی بھی میٹرکس کا ٹرانسپوز فائنڈ کر سکتے ہیں نیکسٹ دیفینیشن ہے نیگٹیو اوف میٹرکس آپ نے نیگٹیو کس طرح سے فائنڈ کرنا ہے میٹرکس کا اگین بے شک یہی میٹرکس آپ لے لیں پہلے ہم بہت سائیڈ پہ نیگٹیو کا سائن لکھ لیں گے اب آپ نے نیگٹیو فائنڈ کس طرح سے کرنا ہے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں میٹرکس میں ان سب کے سائن چینج کر دینا مائنس اے اس ایکول ٹو مائنس فائیو ون زیرو کے ساتھ ہمیں کوئی بھی سائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے جو اے میٹرکس ہے اے کا نیگٹیو ہوگا مائنس اے اور کس طرح سے فائنڈ کریں گے اے کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں سب کا ہم سائن چینج کر دیں گے نیکسٹ ڈیفینیشن پہ آ جاتے ہیں نیگٹیو کے بعد سیمیٹرک سیمیٹرک مائٹرک اب سیمیٹرک مائٹرک ایک ایسا مائٹرک ہے اگر آپ اس کا ٹرانس پوز لیں اور اگین وہی مائٹرک آ جائیں تو وہ جو میٹرک ہوگا وہ سیمیٹرک میٹرک ہوگا اگر اس میٹرک کا ٹرانس پوز لینے سے اگین وہی میٹرکس آ جائے اب اس کی اگزیمپل لکھتے ہیں اگزیمپل کو آپ کو رٹا وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کی اگزیمپل بنانے کیس طرح سے کوئی بھی میٹرکس یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ اس کو ہم اے کا ہی نیم دے دیتے ہیں اب اس کی جو اگزیمپل ہے وہ کس طرح سے آپ لکھیں گے اگر آپ نے سی میٹرک میٹرکس کی اگزیمپل لکھنی ہے تو اس کو ہم یہاں پہ جو انٹریز ہوتی ہیں ان کو ہم ڈائگنل کہتے ہیں یہ جو انٹریز ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں ڈائگنل ابھی آگے ہم ڈائگنل میٹرکس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں آپ نے یہ جو ڈائگنل والی انٹریز ہیں یہ آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں ڈائیگنل کے علاوہ جو نون ڈائیگنل انٹریز ہیں وہ آپ نے سیم لکھنی ہے یعنی کہ اگر یہاں پہ 5 ہے تو اس سائیڈ پہ بھی 5 میٹرکس اے جو ہے اس کا ہم ٹرانسپوز فائنڈ کرتے ہیں تو ٹرانسپوز جب ہم فائنڈ کریں گے تو فرسٹ رو مائنس ٹو فائیو یہ بن جائے گا فرسٹ کولم مائنس ٹو فائیو اسی طرح جو سیکنڈ رو ہے فائیو تھری یہ آجائے گا سیکنڈ کولم فائیو تھری اگر آپ دیکھیں تو اگین ٹرانسپوز لینے کے بعد اگین وہی میٹرکس آ گیا جو میٹرکس اے تھا یعنی کہ اے ٹرانسپوز is equal to اے تو ایسا میٹرکس جو ہوگا اس کو ہم کہیں گے یہ سیمیٹرک میٹرکس ہے ایک 3x3 والی اگزیمپل بھی لکھ لیتے ہیں اے میٹرکس ہے اب ڈائیگنل میں آپ کوئی بھی ایلیمنٹ لکھ لیں باقی ایلیمنٹ ہم سیم لکھیں گے ٹو ٹو سیون سیون مائنس ون مائنس ون اب ہم نے ایک میٹرکس لکھ لیا ہے جس کو ہم نے ریپریزنٹ کیا ہے اے کے ساتھ اب اے کا ٹرانسپوز فائنڈ کرتے ہیں اے کا جب آپ ٹرانسپوز لیں گے فرسٹ رو فائیو ٹو سیون اس کو ہم چینج کرتے ہیں فرسٹ کولم میں فائیو ٹو سیون اسی طرح سیکنڈ رو ٹو مائنس ٹو مائنس ون اس کو چینج کر دیا سیکنڈ کولم میں ٹو مائنس ٹو مائنس ون لاسٹ رو جو ہے سیون مائنس ون تھری سیون مائنس ون تھری کو جب آپ کولم میں چینج کریں گے سیون مائنس ون تھری اب transpose لینے کے بعد again same matrix آ گیا تو ایسے matrix کو ہم نے کہا ہے symmetric matrix next definition ہے secure symmetric matrix secure symmetric matrix اب secure symmetric matrix ایک ایسا matrix ہے اگر آپ اس کا transpose لیں اور وہ اس کے negative کے equal آ جائے اب example سے اس کو سمجھتے ہیں ایک ایسا matrix جب آپ اس کا transpose لیں تو وہ اس کے negative کے equal آ جائے تو اس کی example آپ نے کس طرح سے بنانی ہے ہم ایک matrix لکھ لیتے ہیں جس طرح ہم نے symmetric matrix میں کیا کہ اس کی جو آپ کے پاس definition ہے اس کے ساتھ جو example لکھنی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بک والی کریں ہم اس کی example خود سے بھی بنا سکتے ہیں secure symmetric matrix کی آپ example کس طرح سے بنائیں گے پہلے ہم two by two پہ کر لیتے ہیں for example ایک ایسا matrix ہے جس میں diagonal میں آپ نے رکھنا ہے zero diagonal کے جو elements ہیں ان کو آپ نے zero رکھنا ہے اس کے علاوہ non diagonal والے elements میں آپ نے sign opposite رکھنے secure symmetric matrix کی example بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے matrix جو example کے طور پہ لکھنا ہے اس کے diagonal میں رکھنا ہے ہمیشہ zero اور جو non diagonal elements ہیں اس طرح سے opposite sign پہ رکھنے جب آپ اس کا transpose لیں گے row کو change کیا column میں اسی طرح row کو change کر دیا column میں تو وہ اس کے negative کے equal آ گیا دیکھیں same matrix ہے جس ہمارے پاس sign change ہو گیا جہاں پہ minus 2 تھا plus 2 آ گیا اور plus 2 تھا minus 2 آ گیا تو easily آپ اس طرح سے اس کی example لکھ سکتے ہیں secure symmetric matrix a transpose is equal to minus a next definition ہے diagonal matrix diagonal matrix ایک ایسا square matrix ہے جس کے diagonal کے جو elements ہیں وہ non zero ہوں گے اور non diagonal elements zero ہوں گے definition میں mention ہے کہ diagonal elements at least ان میں سے ایک element non zero ہونا چاہیے for example اگر ہمارے پاس یہ diagonal ہے تو کم از کم ایک element non zero ہونا چاہیے باقی non diagonal elements دو ہیں وہ لازمی zero ہونے چاہیے تو ایسے matrix کو ہم کہیں گے diagonal matrix ہے اس کی بھی example آپ اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں یہ example بھی لکھ سکتے ہیں یا یہاں zero کی جگہ آپ کو یور value بھی لگ سکتے ہیں diagonal matrix کے بعد scalar matrix آگیا ایک ایسا diagonal matrix جس میں diagonal میں same element آ جائیں گے وہ scalar matrix ہوگا scalar matrix ایک ایسا matrix جس میں diagonal کے elements diagonal matrix ہوگا ہوگا وہ diagonal matrix اور اس میں diagonal elements بھی same ہوں گے اگر ہم اس کو general form میں لکھیں اب k جو ہے k یہاں پہ نہ zero کے equal ہوگا نہ ہی one کے equal ہوگا کیونکہ اگر k کی جگہ پہ zero zero آ جائے گا تو یہ کون سا matrix بن جائے گا zero matrix یا null matrix اگر k کی جگہ پہ one آ جائے اس طرح سے one zero zero one تو یہ matrix بن جائے گا identity matrix اگر 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 ایسا ڈائیگنل matrix جس کے ڈائیگنل کے جو elements ہیں وہ one ہوں گے تو وہ ہوگا ہمارے پاس identity matrix اب exercise one point two start کرنے سے پہلے ہم نے matrices کی types کو discuss کر لیا پہلے تین questions میں ہم exercise one point two کے جو first questions ہیں ان میں ہم identify کریں کہ جو matrix آپ کو given ہے وہ ان types میں سے کون سا matrix ہے اور یہ types آپ کو mcq کے طور پر پہ پوچھے جا سکتی ہیں کہ اگر matrix mention کیا گیا تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سا matrix ہے اسی طرح یہ definition میں سے آپ پیپر میں بھی پوچھی جا سکتی definition کے ساتھ آپ نے example لازمی لکھنی ہے اب ہم exercise 1.2 start کرتے ہیں اور questions کو solve کرتے ہیں exercise 1.2 کا question number 1 start کرتے ہیں جس میں کچھ matrices given ہے اور ہم نے identify کرنا ہے جو matrices from the following matrices identify unit matrices row matrices column matrices and null matrices first جو آپ کو given ہے a ولا matrix a سے represent کیا ہم نے سارے elements 0 ہے تو کون سا matrix سا null matrix یا 0 matrix آپ کہہ سکتے ہیں اسی طرح b matrix جو آپ کو given ہے b matrix ہے 2 3 4 just one row matrix which has only one row is called row matrix تو b wallah matrix آگیا row matrix اسی طرح matrix c ہے 406 c matrix just ایک column ہے تو ہمارے پاس ہوگا column matrix next d wallah matrix کو دیکھتے ہیں 1001 جو کہ ہم نے last پہ definition کی تھی unit matrix اسی طرح matrix d کے بعد matrix e given ہے ہمیں 0 تو یہ ہمارے پاس ہوگا null matrix یا 0 matrix next ہے matrix f 5 6 7 ڈائیگنل میٹرکس اور یونٹ میٹرسز کو آئیڈنٹی فائی کرنے تو جو میٹرکس اے گیون ہے فور زیرو زیرو فور اے میٹرکس ہے قویسچن نمبر سی دیکھ رہے ہیں ہم میٹرکس جو آپ کو گیون ہے اے فور زیرو زیرو فور ڈائیگنل میٹرکس ہے ڈائیگنل کے علاوہ ہم نے کہا تھا اگر ڈائیگنل میں سیم ایلیمنٹس آ جائیں گے تو کونسا میٹرکس ہوگا سکیلر میٹرکس تو اے والا آ گیا سکیلر میٹرکس اسی طرح بھی ڈائیگنل میٹرکس ہے کیونکہ ڈائیگنل میں ڈیفرینٹ ایلیمنٹس ہیں تو سکیلر نہیں ہو سکتا ڈائیگنل میٹرکس ہے سی والا آئیڈنٹیٹی میٹرکس اگین یہی ڈی میٹرکس لکھا ہوئے یہی والا میٹرکس ہے نیکسٹ ہے ڈی میٹرکس 3 0 ڈی میٹرکس 3 0 0 اب یہ جو میٹرکس دی ہے یہ ڈائیگنل میٹرکس ہے ہم نے ڈیفینیشن کی تھی کہ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ ڈائیگنل میں نون 0 ہونا چاہیے تو جو میٹرکس دی ہے یہ آ گیا ڈائیگنل میٹرکس اسی طرح ای والا میٹرکس رکھ لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کریں گے ہم 5-3 0 0 1 5-3 آ جائے گا 2 0 0 2 ڈائیگنل میں سیم ایلیمنٹس ہیں تو سکیلر میٹرکس آ گیا تو ایکسسائز 1.2 کے پہلے تین کوئسٹن میں ہم نے جسٹ میٹرکس کو ایڈینٹیفائی کرنا تھا یہ آپ سے ایم سی کیوں کے طور پر پوچھے جا سکتے ہیں اب ہم ایکسسائز 1.2 کا question number 4 start کرتے ہیں جس میں ہم نے negative find کرنا ہے میٹرکس کا جیسے ہم نے جب definition کی تھی negative of matrix تو example جس طرح سے کی تھی اسی طرح آپ نے ان questions کو solve کرنا ہے اور matrices کا negative find کرنا ہے تو question number 4 start کرتے ہیں exercise 1.2 question number 4 میں آپ نے matrices جو given ہیں ان کا negative find کرنا ہے اب negative کس طرح سے find کرنا ہے جیسے ابھی ہم نے definition کی example کی تھی negative of matrix اب first of all ہمارے پاس matrix ایک given ہے both side پہ آپ نے negative کا sign لگا لینا ہے اب right side پہ negative کا sign ختم کر دینا ہے اور جو elements ہیں ان کے sign change کر دینا ہے آپ نے left side پہ minus a اسی طرح سے آئے گا اور elements کے آپ نے sign change کر دینا ہے تو plus 1 جو تھا وہ minus 1 آ گیا zero ویسے ہی آ جائے گا minus 1 جو ہے plus 1 آ گیا next matrix b given ہے both side پہ ہم نے minus کا sign لگایا اسی طرح جو plus 3 ہے وہ minus 3 ہو گیا plus 2 minus 2 ہو گیا minus 1 جو تھا وہ plus 1 آ گیا اور اسی طرح plus 1 minus 1 simple آپ نے جو elements سے ان کے sign change کر دینا next c والا matrix ہے c والا matrix بھی same اسی طرح چاروں values چاروں elements positive تھے اب دیکھیں چاروں elements آ گئے negative اور جب آپ sign change کر دیں گے یہ جو باہر minus کا sign آپ نے لگایا یہ minus کا sign ختم ہو جائے گا next ہے matrix d first جو column ہے دونوں elements negative تھے نیکس دونوں elements جب آپ negative find کریں گے تو positive ہو جائیں گے اسی طرح جب جو دونوں elements positive تھے وہ negative ہو جائیں گے ای والا matrix ہے first یہ جو column میں دونوں elements پوزیٹیو ہیں یہ negative ہو گئے اور minus 5 جو ہے وہ plus 5 ہو گیا اور plus کا 3 minus 3 simple آپ نے elements کے sign change کی ہیں اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب minus کا sign پہلے تو ایک step میں آپ minus کا sign لکھیں گے both side پہ پھر left side پہ minus اسی طرح سے آئے گا minus کا sign اسی طرح سے آئے گا right side پہ جب sign change کر دیں گے تو minus کا sign ختم ہو جائے گا question number 4 complete ہو گیا short question بھی آ سکتے ہیں mcq کے طور پر بھی پوچھا جا سکتا ہے اب ہم question number 5 start کرتے ہیں exercise 1.2 کے question number 5 میں ہم نے matrices جو given ہے ان کا transpose find کرنا ہے تو same جس طرح سے ہم نے transpose کی جب definition کی تو example کی تھی اسی طرح سے آپ نے اس کا transpose find کر لینا ہے first جو matrix a given ہے both side پہ t آ گیا اب جب آپ اس column کو row میں change کر دیں گے تو جو t ہے وہ ختم ہو جائے گا a کے اوپر t ویسی رہے گا a transpose is equal to ایک ہمارے پاس column تھا ہم نے اس کو row میں change کر دیا آپ row کو column میں بھی change کر سکتے ہیں یا پھر column کو row میں change کر سکتے ہیں next b matrix ہمیں given ہے just one row تھی تو ہم نے جب transpose لیا تو وہ جو row تھی وہ بن گیا column first step میں t آ گیا both side پہ اور next جب آپ نے row کو column میں change کر دیا تو t right side سے ختم ہو جائے گا next آپ کے پاس matrix ہے c both side پہ ہم نے t لکھ لیا right side پہ first row one two یہ آگیا first column one two اسی طرح second row two minus one یہ آگیا second column two minus one third row three zero third column three zero تو یہ آگیا transpose اسی طرح ڈی والا matrix ہے first row ہے two three column میں change کر دیا اس row کو بھی column میں change کر دیا next ہم نے e اور f میں بھی same اسی طرح سے transpose find کیا جو رو کو change کر دیا column میں row کو change کر دیا column میں یہاں پہ بھی one two row تھی one two column three four row تھی three four آگیا column question number five جس میں ہم نے transpose find کی ہے یہ آپ کو short question کے طور پہ آ سکتے ہیں اور important short question ہے اس کا screenshot لے لیں پھر ہم question number six solve کرتے ہیں exercise one point two کا question number six دیکھتے ہیں first part ہے matrix اے ہمیں given ہے ہم نے proof کرنا ہے کہ اے transpose کا اگین جب آپ transpose لیں گے تو وہ matrix اے کے ایک والا جائے گا یہ exercise one point two کا important short question ہے اب first of all ہم نے matrix اے جو تھا وہ both side پہ transpose لے لیا row کو column میں change کیا again row کو column میں change کیا تو یہ آپ پاس transpose آگیا again ہم نے both side پہ transpose لے لیا تو یہاں پہ double transpose آگیا right side پہ پھر transpose آگیا row کو column میں change کیا again row کو column میں change کیا تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس question والا matrix again آگیا اے transpose کا جب again transpose لیا تو وہ matrix اے کے ایک والا آگیا یہی ہم نے proof کرنا تھا سیم ایسے بی والا جو matrix given ہے آپ نے matrix بی کا transpose لیا row کو change کیا column میں again both side پہ transpose لیا again جب آپ row کو column میں change کریں گے تو question والا matrix بی آ جائے گا اب یہاں پہ ہمارا question number six complete ہو گیا اور الحمدللہ اس lecture میں ہم نے exercise 1.2 complete کر لیا اور اس سے پہلے ہم نے types of matrices بھی discuss کر لیا انشاءاللہ next lecture میں ہم exercise 1.3 start کریں گے exercise 1.2 یا types of matrices کے related کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں comment section میں فی امان اللہ موسیقی موسیقی